ماندان نے ٹیم سریعام سے رابطہ کیا اور ہم نے اس شخص کی رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت ریکارڈ کرنا شروع کیا اسے پہلے بیس ہزار روپے دیا گیا پھر چوبیس ہزار روپے دیا گیا پھر بارہ ہزار روپے دیا گیا تو یہ ذرا ایک آتھ ویڈیوز کی دیکھئے پیسی لینے کی انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کاشف کی رشوت خوری یہ معاملہ تھا انٹیلیجنس بیورو کا ایک افسر رشوت لے رہا تھا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس رشوت خوری کو ہمیں انٹیلیجنس بیورو کے آئی بی کے عالی افسران کے نالج میں لانا چاہیے تاکہ ادارہ کمارے نظرین کچھ کا وقکار ہے اس کی ساتھ کو مجروع ہونے سے بچایا جا سکے تو جو آخری قصد تھی رشوت کی بارہ ہزار روپے وہ جب یہ شخص لے رہا تھا اور وہ لے بھی انٹیلیجنس بیورو کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے پیسے وصول کر رہا تھا تو ہم نے این اس وقت جب وہ پیسے لے رہا تھا ہم نے اس کو دھر لیا جا کے اور ہم اس کو لے کے انٹیلیجنس بیورو کے اندر چلے گئے کہ ہم نے کہا کہ آپ کے افسر کون کون اس وقت موجود ہے ہمیں اب بعد میں کہا گیا کہ آپ بغیر اجازت اندر آگئے اور یہ سیکیورٹی لیپس تھا تو واقعی یہ سیکیورٹی لیپس تھا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی حیلکار تھا ہی نہیں کہ جسی ہم اجازت لیتے ہیں اندر جانے کے لیے اور جو پہلا سیکیورٹی حیلکار ہمیں ملا ہم نے اسے کہا کہ یہ ویڈیو ثبوت ہیں یہ شخص کرپشن میں ملابس پایا گیا ہے آپ اندر جا کے جو بھی افسر موجود ہیں ان کو بتائیں کہ ہم آئے ہیں تعریف کروا کے اور وہ یہ ویڈیو ثبوت آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کے خلاف کارروائی کرسکیں اتنے میں اور میں جو لفظ بھی اور جو جملہ بھی اور جو بات بھی کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر میں ایک بات بھی جھوٹ بولوں گا تو وہ اسی وقت نگیٹ ہو جائے گی انٹیلیجنس بیورو کے اندر لگے ہوئے CCTV کی فوٹیج کی مدد سے یعنی میں کہوں جی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اگر میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تو CCTV میں نظر آ جائے گا اگر میں کہوں کہ جی میں لاؤڈ نہیں ہوا تو انتظہ ہو جائے گا CCTV کیمروں سے یا میں کہوں جی مارا پہلے تو کسی بھی چیز کو جو میں بات کروں گا وہ ثابت کی جا سکے گی اور اگر میں کوئی جھوٹ بولوں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو ان سی سی جی وی کیمروں کی مدد سے جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو میں زندگی بھر کبھی ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں ٹیلی ویژن پر یا سکرین پر آؤں اور آپ لوگوں سے بات کروں جب ہم یہ بات کر رہے تھے ان اہلکاروں سے کہ آپ افسر کو بتائیے تو ایک صاحب اندر سے جن کے ہاتھ میں ایک وکی ٹاکی تھا وائرلس تھا وہ آئے ان کا نام تھا ریزوان شاہ جو بعد میں مجھے پتا چلا جو ڈریکٹر جی آئی ٹی ہیں عجیب سیگرٹ پی پی کے کالے ہونٹ اور ایک ٹپکل افصل ہوتا ہے اس کی لکھ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا جی یہ معاملہ انہوں نے کہا جی آپ باہر چلیں انہوں نے کہا جی آپ کہیں بھی کسی جگہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ کیمرے بند کروائے میں ویڈیو دیکھ لیجئے جو بھی کہنا ہے میں ذاتی کوئی ملاقات کیلئے تو حاضر ہوا نہیں ہوں سر کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کی یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو میں مجرم میں پوری قوم کا جیسی میں نے کہا کہ جی کیمرے تو سر آپ پلیز ان کے سامنے جو بھی آپ نے کہنا تھا اندازہ ہو کہ ایک ربت آدمی کے خلاف کیا گاروائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ان کو باہر نکالو اپنے جو اہلکار تھے اور تا مومنٹ انہوں نے افتا یہ مزاج پلٹا پتہ نہیں کہا کہا سے یہ آئی بی کے لوگ نکلے اور انہوں نے ہمیں مارنا شروع کیا لاتوں سے گھنسوں سے مکھوں سے اور میں پھر کہہ رہا ہوں سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات نگیٹ کی جا سکتی ہے اگر میں چھوٹ بول رہا ہوں کہ سب لوگوں نے پسٹلز نکالے فلمی انداز میں پیچھے سے چیمپر کیا اور میرے جو بٹ ہوتے ہیں پسٹلز کی وہ مارنا شروع کیے مجھے دیوار کے ساتھ پٹھا گیا دیوار سے اٹھا گیا پھر واپس پسٹلز ماری گئی مارنے کے بعد میں نے کہا جی ان کی شرٹیں اتارو ان کی آنکھیں باتو ہماری ہی شرٹیں اتاری گئیں اور ہماری آنکھیں ظاہر ہے ہم اس سیچویشن کے اندر ہم نے زندگی میں کسی کے اوپر کوشش کی ہے کہ پہلے ہاتھ نہ اٹھائیں ایون ریٹیلی ایشن میں بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور میری تو کوشش ہی تھی کہ میں لوگوں کو ذرا انگیج رکھوں فوراہ ہمارے کیمرے کسی طرح سے بھاگ سکے کوئی کامرہ میں کوئی فوٹیج لے کے شاید کسی طرح سے کچھ بچ جائے اور میں مار بھلے کھاتا رہا ہوں لیکن ایسا ہونی سکا اور انہوں نے مکمل طور پر گھراؤ کیا ہماری کمیزیں اتاری گئیں باندھی گئیں اور باندنے کے بعد ہمیں ایک ٹورچر سیل میں لے جائے گیا وہاں پسٹل رکھ کے ہماری ٹیم جو ٹیم سریعام کے نمائندے ہم کے اوپر کہا گیا مجھے کہ آپ کپڑے اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا آپ دیکھیں یہ زیادتی آپ نہ کریں لیکن انہوں نے کہا جو گولی مار دیں گے آپ کے نمائندوں پر آپ کی کام نکنے کے بھائیں گے مجھے کے تحت اگر آپ کو برہنہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو میرے لئے تو یہ قابل خبول ہے اور مجھے اس پر کوئی ندامت کی ایس شرمندگی نہیں ہے میں بہت فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ سب سے شیئر بھی کر تو مجھے میرے کپڑے اتارے گئے میری ویڈیو بنائی گئی مختلف زابیوں سے اپنے نزدیک کو میری تظلیل کر رہے تھے میری ٹیم کے سامنے اور اس صورت میں کہ خون مستقل بہرہ تھا چہرے سے اور اتنی انسانیت نہیں تھی کہ آپ کو فرسٹ ایر دے دی جاتی کوئی میڈیکل ایر دی جاتی ہمارا ایک میمبر میرے سامنے مچھلی کی طرح تڑپتے تڑپتے تقریبا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ مرز آئے گا اور ہم سب جانتے تھے کہ اس کو گردے کا مرز ہے گردے کی پتھری کا اور اس کو وہ صرف ایک درخواست کر رہا تھا کہ مجھے پین کلر لگوا دیں اور وہ کہے تھے کہ ڈراما کر رہا ہے اسے اور مارا جا رہا تھا اس تکلیف کے اوپر پھر سب کو کرنٹ لگائے گئے سب کو برہنا کر کے اور دو جو ہمارے نمائنتیں ہیں ان کے مخصوص آزا پہ وہ جو کرنٹ والی مشین ہے وہ لگائی گئی جو ابھی تک بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی خون نکل رہا ہے ان کے مخصوص آزا سے نازک آزا سے اتنی بربریت اتنی وحشت اگر ہم نے کچھ غلط کیا تھا ایک لمحے کے لئے فرض کر لیا جائے تو ہم پہ مقدمہ در کیا جا سکتا تھا ہمیں اریسٹ کیا جا سکتا تھا ہمارے کیمرو کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ جو ذاتی انات تھا کہ یہ ہماری بادشاہت کے اوپر سوال یا ہماری کرپشن کے اوپر سوال اور وہ جو کرپشن کرنے والا شخص جس کو ہم پکڑ کے اندر لے کر گئے تھے وہ سب کا سرغنہ بنا ہوا تھا اس کو مارو یہ ویڈیو بنا رہا تھا میری اس کو مارو اس نے ایسا ڈیل کی تھی اس کو مارو اس کے پاس میرا کارڈ ہے باہر سے جا کے مارے ڈرائیورز تک کو وہ آدمی لے کے آیا یعنی اس کی خلاف ٹکے کی کارروائی نہیں ہو رہی اور جو لوگ اس کی کرپشن کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں ان کو ننگا کر کے برہنا کر کے الیکٹرک شوف لگا جا رہے ہیں پسٹل کے بٹ مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر چیمبر کی جاری ہیں پسٹل نے وہ لہو لہان ہیں خون سے لبریز ہیں اور کوئی میڈیکل ایڈل کو فراہم نہیں کی جاری تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن آپ یہ ذرا تصور کی دیں کہ یہ ایک دن میں تو مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچانک شنگ کو غصہ آیا اور چلے اچانک غصہ چار پانچ منٹ آیا تھپڑ مارا آپ نے گولی بھی مار دی تو چند سیکنڈ کا اشتیال ہوتا ہے یہ تین چار گھنٹے جو تھا اس فرعونیت کی علامت تھا جو فرعونیت رزوان شاہ میں اور اس کے جتنے باقی جو کارندے تھے آئی بی کے ان میں پچھلے کئی برسوں سے کئی دہائیوں سے وہ پیدا ہوئی ہوگی کتنے مظلوموں کو اس طرح لاکھیں باندھا گیا ہوگا کتنے مظلوموں کو اس طرح سے ان کی آنکھیں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھا گیا ہوگا کتنے مظلوموں کی ویڈیو بنائی گئے ہوں گی کسی نے کوئی جنا کیا ہوگا کسی نے نہیں کیا ہوگا لیکن کتنے لوگوں کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیکمیل کیا گیا ہوگا کہ باہر جا کے اگر کہا یا اتنے پیسے نہ دیا تو تمہارے تواری ویڈیو منزلیں آم پر آجائے گی میں نے چلے ہمت کی آکے آپ سب سے یہ چیز شیئر کر لی اگین کیونکہ میرا پرسنل کوئی اجنڈا نہیں تھا مجھے کوئی پرسنل شرمندگی نہیں ہے اس کے وقت تو آپ سوچیں کہ کتنے برسوں سے کام ہوتایا ہوگا تب اس کو اتنا اعتماد اور کانفیڈنس حاصل ہوا ہوگا تاریخ شاہ اور اس کی ٹیم کو کہ وہ ایک میڈیا کا نمائندہ جس کا بتا ہے کہ چھوٹا موٹا بھار جا کے چیخے گا چلائے گا کوئی آواز ہوتھائے گا اس سے بھی کوئی گھبرائے نہیں اس کو بھی انہیں اپنے بترین تشدد کا نشانہ بنایا خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی دے ہمارے ای آر وائی نیٹورک کے سدر سلمان اقبال صاحب کو وہ جس جگرے کے مالک ہیں اگر وہ جگر نہ ہوتا تو یہ سرعام شاید آج ہم نہ کر پاتے جہاں جس جس طرح سے وہ آہنی دیوار بن کے ہماری حفاظت کے لئے کھڑے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بات کی پرائم منسٹر آفس انوالب ہوا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا ڈی جی اسلامباد صاحب سے بات ہوئی سندھ سے بات ہوئی اتنے سب معاملات کے بعد ہمیں ساڑھے تین چار گھنٹے بعد وہاں سے رہائی ملی عام آدمی آپ تصور کیجئے شاید ساڑھے تین چار مہینے بھی وہاں سے باہر نہ نکل باتا ہم باہر آئے باہر آکے ہم دفتر کی طرف سے ہمارے کیمرے رکھ لئے گئے تھے اگر کوئی ہم جو بھوٹی بات کہہ رہا ہوں ہمارے کیمروں کی فوٹیجی لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں کے جناب یہ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں یہ بات غلط بات کر رہے تھے جس کی بنیاد پہ اتنا بدترین تشدد ہوا آفیس کی جانب تھے لیکن میں بتایا گیا کہ آفیس سے کیمرہ آ رہا ہے آپ باسی شہید اسپتال جائیے میڈیکو لیگل ریپورٹ کروائیے سر پھٹا ہوا تھا خون میں لیتھڑے تھے ہم ہسپیٹل پہنچے ہسپیٹل گئے ٹانکیں لگائے گئے سر کو کچھ ٹانکیں میں نے ریکویسٹ کر کے بچا لیئے کہ بال نہیں گاٹے پیچھے سے جو باقاعدہ اس کو ریزر کرنا پڑتا ہے پھر جو ایکس رے وہاں باسی شہید اسپتال میں ہوا اس میں یہ جو لیفٹ شولڈر ہے یہ ڈس لوکیٹی نہیں ہے یہ ٹوٹھنا کہہ لیے ٹیکنکی لی گیا ہوئی یہ ڈس لوکیٹ ہو گیا آپ نے مقام سے ہل گیا ہے مجھے کہا گیا کہ آپ سٹی سکین کروا لیں کسی دوسرے آپ اسپتال تھیں کیونکہ وہ فیسیلٹی نہیں تھی بکوز کہیں بلڈ کلوٹ نہ بن گیا ہو اتنی دیر تک خون بہتا رہا ہے اور آپ وہاں موجود رہے ہیں خون جم نہ گیا اندر کسی وین میں موت کا باعث بن سکتا ہے تو ہم نے سٹی سکین کروایا تو سٹی سکین تو بہتر تھا لیکن ایک پسلی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی سامنے آئی رائٹ سائیڈ کی اور ساتھ ہی ساتھ جو دل کے معاملات ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے بکوز جو لائٹ ہے جو کرنٹ ہے وہ جب پاس ہوتا ہے تو یا دل متاثر ہوتا ہے یا دماغ متاثر ہوتا ہے جو ای سی جی ہے وہ بھی ابنورمل ہے سو خیرت اس حالت میں میں ظاہر ہے میڈیا پر بھی اور اپنی بات اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اداروں کے اندر کتنی بربریت کتنی صفاقیت کتنی درندگی کتنی کرپشن ہے اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ مار کھائی ہے اگر میں آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گھر میں تو وہ مقصد فلفل نہیں ہوگا میں چاہتا تھا کہ یہ ساری سٹوری جو ایسے نیریٹ کی جائے اور میرے وہ دو عراقین جو بیچارے اس وقت بھی شدید تکلیف میں اکتنا ہے جنہیں کرنٹ ان کے نازوک آزا پر لگایا گیا وہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے آپ پلیز ان کے لیے بھی دعا کی جائے گا اس ساری کیفیت سے گزر رہے ہیں مگر اتمنان یہ ہے سکون یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک نیک مقصد کے لیے یہ سب کچھ پرداشت کیا ہے میری ٹیم بھی الحمدللہ فخر محسوس کر رہی ہے کہیں پہ بھی ہم نے مایوسی شرمندگی یا ندامت نہیں دیکھی اس سارے پروسس میں اور ہم نے دیکھا کہ ایک پرائیڈ ہے جو ہر ایک کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے تکلیف ہے درد ہے دکھ ہے اپنا ادارہ ہے ہمارا مگر انفرشنلٹی اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ہمارے توسط سے پوری قوم کے سامنے آیا وزیراعظم پاکستان میں بہت ناکے دوں موجودہ حکومت کا آپ سب جانتے ہوں گے آپ ٹویٹس بھی دیکھتے ہوں گے لیکن اس معاملے میں اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ ایسا کیا مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگیاں اب سے اصل خطرے میں پڑی ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا تو شیر تو خیر وہ نہیں کہا جا سکتا ان کو ہاں جانور ضرور تھے درندے ضرور تھے بھیڑیے ضرور تھے لیکن وہ چونکہ اب زخمی ہو گئے تو اور زیادہ تڑپ رہے ہیں اور یقینا جو اس وقت نہیں کترائے پسٹل جو ہماری لوکیشنز نکال سکتے ہیں جو ہماری فون کال کی ریکارڈنگز کر سکتے ہیں ایجنسی ہے ظاہر ہے تو میری میری ٹیم کی زندگیاں صحیح معنوں میں اب خطرے میں پڑی ہیں رزوان شاہ کے موطل ہونے کے بعد اور ان کے باقی لوگوں کے موطل ہونے کے بعد تو وہ جو آئی بی کے اہلکار آپ سوچیں جب ہم نے کچھ نہیں کیا تھا صرف ان کے ایک اہلکار کی کرپشن پکڑی تھی تب کتنا غصہ تھا اب جب ہماری وجہ سے ہم بار بار ان کا نام لے رہے ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں تو اب کتنا غصہ ہوگا اور ہماری جان لینے سے کیا وہ دریخ کریں گے کیا گولی مارنے سے پرہیز کریں گے کیا ہمیں لوکیٹ کرنا ان کے لئے کوئی مشکل ہے نہیں زندگی اب بلکل کھلی کتاب کی معنی ان کے سامنے ہے اور ہم قتل ہونے کے لئے تیار ہیں اس پاک سر زمین کی خاتے لیکن یہ ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی نقصان اگر پہنچتا ہے یا کوئی بھی ٹیم میمبر کسی بھی طرح سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کو قوم کو حکومت کو اداروں کو پتا ہونا چاہیے کہ ممکنہ طور پر اس کے پیچھے قوم ہو سکتا ہے